ڈاکٹر زیشان احمد مصباحی صاحب استاد جامعی عارفیہ الابا سیس راوہ انڈیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ توصیف آنی صاحب بے پناہ شکریہ بڑی انائیتیں بڑی محبتیں آپ کی کہ آپ نے اس عظیم و شان کنفرنس میں آپ کو ہمیں ملوک کیا اور اس سے زیادہ اس بات کر شکریہ کہ آپ نے شہید مغداد عالم ربانی مولانا و سیدر حق قادری بدائیونی علیہ درامہ پر یہ ایک انٹرنیشنل ویبینار آپ نے اپنی اپنیز کیا اور اس طرح سے آپ نے ان کی بارگاہ میں اگلی اخلاق پیش کرنے کا ایک سناہرہ موقع آپ نے فران دیا اس کے لیے آپ کے لیے ممنون ہے میں پینل میں بیٹھے تمام پینلیسٹ تمام سکولرز کی خدمت میں بھی اپنی محبت اور اپنی تحییت پیش کروں گا اور خاص طور پر آج ہمارے رفیق عبوترم مولانا سفردین برکاتی صاحب بھی آج ہمارے ساتھ ہم نشید ہیں اور یہ ہم نشیدی انشاءاللہ ہمارے شکایتوں کو بھی محبت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مولانا روشن القادری صاحب ہیں تمام حضرات کا بڑا شکریہ ہے کہ سارے حضرات اس پروگرام کو سب نے ایجنڈ کیا اور سب اپنی خیالات کو ایک کے بعد دیکھنے پیش کریں گے پہلے میں اپنے طالبی مانا خیالات پیش کروں گا میں نے اس بار کے لیے اپنا علمان رکھا ہے شہید بغداد ایک مثالی اسکولر تو ان کی جو اسکولرشپ کے حوالے سے بیچت باتیں از کروں گا اور ایک محقق اور اسکولر کی صفات کیا ہیں اور یہ صفات کس طرح سے شہید بغداد میں پائی جاتی ہیں ان کو میں اختصار کے ساتھ چونکہ وقت تو نہیں ہے کہ بھی تفصیل مثالوں کے ساتھ پیش کی جائے لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اختصار سے کچھ پہلو سامنے آ جائے ایک بڑے مشہور اسکولر ہے پروفیسر باقیر خان خاکوانے اصول تحقیق پر ان کی کتاب ہے جو لوگ تحریم ہیں اسکولرز ہیں اسے مطارف ہیں اسے اسلامی اصول تحقیق اسلامی اصول تحقیق کے اندر انہوں نے ایک محقق کے لیے دس صفات دس افصاف نقل کیا ہیں میں جب ان صفات پر میرے نظر ڈالی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ساری صفات شہید بغداد کے اندر بتمام پائیاتی ہیں جزوی اختلافات سے قطع نظر اور یہ کسی بھی اسکولر کے ساتھ ایسا جزوی طور پر کسی کے اختلاف کرائے کر دینا ممکن ہے لیکن من حیث المجموع اور اسکولر کے بہتی کی جمعہ صفات کے جانے تھے اسلامی محقق کے لیے جو صفات انہوں نے پیش کی ہیں اس میں ایک پہلے نمبر پر رکھا ہے قرآن و حدیث کو بنیادی معاخص میں معاخصی علم تصور کرنا تو قرآن و حدیث کو بنیادی معاخص نہیں رہا مولانا و سید الحق صاحب کی تمام تر تحریکیں تمام تر نگارشات تمام تر تحریکات کا آپ مطالعہ کیجئے یا جو ان کے ہمنشین ہیں جس کے ساتھ بیٹھنے اتنے والے ہیں وہ اس بات کو سب محسوس کریں گے کہ مولانا کے نزدی دیگر تمام مسلکی گروہی نسبتی مشروبی تمام جہتیں بعد میں آتی تھی تمام نسبتیں بعد میں آتی تھی لیکن ان کی ہمیشہ ترجیح کتاب و سنت کی دعوت اور کتاب و سنت اور کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خمکر باتا اس کے ساتھ ہی مولانا نے ہمیشہ اجماع کے خلاف کبھی کوئی بات نہ کہی اور نہ کہنے کی جورت کی آپ نے ہمیشہ اجماع کی موافقتت کی البتہ جو مختلفی امت میں جو مختلفی مسائل ہیں اس میں بھی آپ نے جمہور کے ساتھ ہمیشہ رہنی کی کوشش کی اور جو مسائل جمہور کے اندر یعنی اہل سنت کے اندر جو مسائل مختلف فی ہیں ان میں کسی ایک نظریہ کو دلیل کی بنیاد پر وہ درست سمجھتے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے برخلاف جو حیل سنت کے جو دوسرے طبقات ہیں یا جو دوسرے افراد ہیں جو اس کا نظریہ اس سے مختلف ہوتا ان کو بھی اپنی رائے پر رہنے کا پورا حق دیتے تھے یہ ان کے ہاتھ کسی طرح کا کوئی جبر اور زیادتی اور اپنے مخالفین کو مسلک اور جماعت سے خارج کرنے کا رنہا نہیں ہے بلکہ اختلافی مسائل کو معاملات کو انجوائے کرتے تھے اور ان لوگوں سے بھی ان کے مراسم تھے جن کو جانتے تھے کہ یہ لوگ خانقاہِ بدائیوں کے خلاف لکھنے اور بولنے والے ہیں لیکن پھر بھی چونکہ خانقاہِ بدائیوں کی موافقت یا مخالفت کو مدار دین یا مدار سنیت نہیں سمجھتے تھے اس لئے ان کے ساتھ بھی وہ ہمیشہ اس سرد قلبی کا گزارہ کرتے تھے اخلاقی طور پر بھی اور جہاں کہیں لکھنے پڑھنے کی ضرور پڑھتی تھی تو قلبی اور تحریک طور پر بھی محطق اسلامی کی ایک دوسری بڑی صفات ہے کہ اس کی یہاں اخلاص حقیل الہیت ہو جو کچھ پڑھ رہا ہو جو کچھ لکھ رہا ہو جو بھی تحقیق پیش کر رہا ہو تو اس کا مقصود رضا مولا اور خلوص ہو کوئی الگ سے کوئی تعصب نہ ہو میں نے مولانا کی ہاں پایا کہ ان کی جملہ تحقیقات میں جملہ تصنیفات میں جملہ نگارشات میں یہ خلوص اور الہیت پائی گئی البتہ یہ ایک الگ چیز ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو کام کرنا شروع کیا تو اپنے بزرگوں کی متوارث کتابوں پر کام کرنا شروع کیا اور یہ ان کا حق تھا اور ہر آدمی کا حق ہے کہ اپنے سلسلے اپنے خانوادے پر پہلے کام کریں اس کو علمی سطح پر تعصب نہیں کہا جائے گا یہ تو ترجیح کا مسئلہ ہے اور ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ اپنے کام کے لئے موضوعات کا تعیم کریں لیکن اس کے اندر ان کا اصل مقصد علم اور دین کی اشاعت کی نہ کہ کوئی اور اضافی مقصد جو خلوص کے خلاف ہو اسلامی محقیق کے لئے ایک اور صفت ضروری ہے کہ اس کے اندر تقویٰ کی صفت پائی جائے میں نے مولانا کو جتنا دیکھا جتنا پڑھا جتنا پایا میں نے ان کو ایک منتقی عالم بایا ان کے ہاں تقویٰ شیاری تھی اور فسکو فجور سے ہر طور پر دور رہے جہاں تک میں نے دیکھا مظاہری اور باتی طور پر ہمیشہ اپنے آپ کو تقویٰ کی اور اپنے اصلاف کی روش پر قائم رہے اور اسی پر رہنا چاہتے تھے اور جو ان کے لئے اسی کو اپنے لئے فقر سمجھتے تھے ایک اور خوبی ہے ایک اور وصف ہے حصول علم کی خواہش حل میں مزید علمی سطح پر حل میں مزید کی خواہش یعنی تعلیم ہونا ایک محقق کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایک تعلیم ہونا مولانا عسید الحق بتائیو دی ایک تعلیم دیت ہے یعنی علم کے سچی متلاشی تھے وہ کبھی بھی علم سے عسید نہ ہوتے تھے بلکہ علم کی دنیا میں معلومات کی دنیا میں حل میں مزید کی صدا ان کی زبان سے ان کے گردار سے ان کے قلم سے ہمیشہ آدھی رہتی تھی ایک اور چیز ہے کہ محقق کو جرات مند ہونا چاہیے یہ جرات مندی کو آپ دو سطح میں آپ بانٹ سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جس موضوع پر محقق کام کر رہا ہے اس موضوع کے حوالے سے جو حقائق اس کے سامنے آ رہے ہیں ان حقائق کو جو حقائق دلائل سے ثامت ہوتے ہیں دلائل سے ثابت شدہ حقائق کو بلا خوف بلا رو رہائے بلا کم و قاس اس کو عوام کے سامنے پیش کرنے کا حوصلہ اور جرات لگتا ہو مولانا سید الحق بدائیونی یہ جرات پورے طور پر موجود تھی کہ جس موضوع پر کام کرتے تھے اس موضوع کے حوالے سے دلائل ان کو جس منزل پر پہنچا دیتی آپ اس منزل کو اس نتیجے کو بلا کم و قاس اور بلا خوف و خطر آپ پیش کر دیتے تھے اور پیش کرنے کی جرت رکھتے تھے البتہ موضوع سے ہٹ کر کے عمومی زندگی یا عمومی معاملات کی بات کریں جس تو وہ لکھ نہیں رہے ہیں عام زندگی کی معاملات تو اس کے اندر مولانا کے اندر حکمت کی کا پہلو زیادہ راجہ تھا تو ایسے معاملات میں جس معاملات میں لو ناراض ہو سکتے ہیں وہ حق سننے پر حق بولنے برد تو آپ عام طور پر خاموش رہتے تھے اور حکمت کو پسند کرتے تھے لیکن خاموشی تو اختیار کرتے تھے ایسے معاملات میں لیکن ایسا کبھی مہر نہ دیا کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کیلئے غلط بات بولنے جاکرات اسٹیٹمنٹ دیا جہاں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا وہاں دہنی کی روشنی میں اسٹیٹمنٹ دیا جہاں وہ لوگوں ہیں ترہا کہ لوگ سر سننے کے متحمل نہیں ہیں تو آپ عام کے خاموش رہے ہیں محبتی کے لئے ایک اور ضروری چیز ہے کہ محبتی کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اندر صاحبے جس تجو ہونا جس تجو ہو جس تجو ہوتا صاحب صاحب کہا ہوتا ہے جو تو ہر مور پر مزید کا دماغ ہوتا ہے مولانا کی زندگی پوری زندگی اس شیر کی ترجمانی تھی شیر کی کھلی تفسیر تھی مہمتی کے لئے اور ضروری چیز ہے کہ وہ طریق تحقیق سے حصول تحقیق سے عشنا ہو اور واقف ہو مولانا حصول تحقیق سے خود عالی سطح پہ اکمل سطح پہ حصول تحقیق سے واقف تھے اور اس ضرور تحقیق کی نشکی میں اپنی تحقیقات کو پیش کر دیتا ہے ان کی تحقیقات موضوعاتی کی بجائے معروضی موضوعی کے بجائے معروضی لب و لہجے میں یعنی مولانا کی ہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے ایک مفروضہ فرض کر لیتا ہے اور پھر اسی مفروضہ کو ثابت کرنے دلائی پر دلائی پر دلائی پر دلائی پر دلائی دیتے چلے جاتے ہیں اور ان کے موقع کے خلاف جو دلیلیں ہوں ان کو نظرانداز کر دیتے ہیں یہ جو موضوعی طریقہ کار ہے عام طور پر انہوں نے کسی پر مطلع ہوتا ہے مولانا اس سے بنی تھی مولانا کی تحقیق یہ معروضی تھی وہ کسی بھی مسئلے اڑھاتے تھے کسی بھی مقدمہ اڑھاتے تھے اس کی اجابی وصلبی مصبت اور منفی حمایت اور مخارفت میں جتنی دلیلیں اہم دلیلیں ہو سکتی تھی ان تمام اہم دلائی کو ایک طرف سے پیش کرتے تھے اور اس کے بعد پھر ان تمام دلائی کا تجزیہ اور تقابل کرتے تھے اور اس کے بعد ان کے درمیان ترجیح کامل کرتے تھے اور ترجیح کے بعد کسی ایک رائے تب کسی نتیجہ تب پہنچتے تھے تو ان کی تحقیق جو ہیں معروضی تحقیق تھی تحقیق کے لیے مطالقہ جو بھی مواد ہو سکتا تھا ضروری وہ پورے مطالقہ مواد کو کھنان لیتے تھے سب کی چھان اٹک اچھی طرح اچھی طرح سے کر لیتے تھے اس کے بعد اپنی تحقیق پش کرتے تھے ایسا نہیں کہ دو حرف یہاں سے لیا دو حرف وہاں سے اٹھایا آدھی ہے دونی بات بس بات اپنے پارٹی کی ہے بات اپنے گروہ کی ہے اس کو ثابت کرنا ہے تو کسی طرح ثابت کرتے جائے مولانا کا یہ رمیہ نہیں تھا مولانا جس موضوع پر بات کرتے تھے اس کے جملہ گوشوں کا احاطہ کر کے اور تمام متعلقہ مواد کا تجزیہ مطالعہ کرنے کے بعد تجزیہ کرنے بدلقت اپنے کے بعد تحلیل کرنے کے بعد پھر کسی ایک نتیجہ تک بات کرتے تھے اسلامی محمدی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نوعی حسان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہو مولانا کو جاننے پڑھنے ملنے والے لوگ اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ بس ملن کے ہاں بدرجہ اتم موجود تھا اسی طرح ہے ایک اور صفت ہے کہ وہ اپنے تحقیق کو اصری اسلوپ میں پیش کرنے کا خنر جانتا ہو مولانا تو اس فن کے بادشاہ تھے اور اپنی بات کو کیسے رکھا جائے معاصر اسلوپ میں اس میں نہ صرف یہ کی اس فن سے واقع تھے بلکہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو یہ فن سکھایا خاص طور پر اہل سمیت و جماعت میں عام طور پر یہ معروضی تحقیق خسن پیشکش اور تحقیقی اور مختلفی موضوعات میں خسن پیشکش کا انداز یہ مفقود تھا اور اس چیز کو انہوں نے نہ صرف یہ کی پیش کیا بلکہ بہتوں کو لیے ہم جیسے ہوں کیلئے دی ایک مثالی اور ایک آئی ڈیئر بن گئے ایک مثال اور ایک آئی ڈیئر بن گئے اور آخری بات یہ کہ وہ اپنے نتائیہ بحث کو نتائیہ تحقیق کو لوگوں پر پیش کرنے کا حوصلہ رکھنا ہو مولانا جو کچھ لکھا اپنے کے لیے لکھا چھپنے کے لیے نہیں انہوں نے جو بھی لکھا تھوک بجا کے لکھا اور اس کو شائع کیا لوگ اس سے راضی ہو رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں اس کی فکر نہ کی اور انہوں نے اپنے بات کو جو بھی لکھا اس کو چھپا سوائے اس کے کہ میری ذاتی معلومت کے حد تک کہ مولانا کی زندگی کی جو آخری تحریر ہے وہ تحریر نہ چھپ سکی وہ تحریر نہ چھپنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بعض بڑوں نے کہا کہ اس کو رہنے دیجئے اس سے تھوڑا سا مسلحت کے خلاف ہو جائے گا اس کو رہنے دیجئے اور اولانا کا خسنی عدد یہ تھا کہ ان کے بعض بڑوں نے جب یہ نسلی تھی تو مولانا اقترام اور عدد میں اس بات پر قائم ہو گئے کہ دیجئے نہیں چھپنگا لیکن وہ تحریر بھی ہو گی بہت مزیدان ہے اور پچاس بچ من صفیقی اترہ سے مبسوط کتاب ہے وہ چیز بھی اگر آ جاتی ہے تو نئی نسل کے لیے بہت سے حقائق کو میلی اور مسلح کی معاملات میں بہت سے حقائق یہ پشدہ ہے یہ حقائق صاحب میں آئیں گے افسوس کہ مولانا کی آخر تحریر صاحب نہیں آئی لیکن اس کے علاوہ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ جو بھی لکھا اس کو چھاپا وہ چھاپے بھی گئے اب میں کی جو اپنے اخلاقیات اخلاقیات ایک محقیق کی کیا ہوتی ہے اس چیز کو میں روک دینا چاہتا ہوں تاکہ کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ آپ محقیق شکایت کریں ان کی علمی تو جو تحقیقات ہیں ان علمی تحقیقات پر ایک سرسری نظر ہم ڈالتے ہیں اور اگر آپ اجازت دیں گے تو پھر ان کی اخلاق علمی اخلاقیات کے حوالے سے چند باتیں پھر میں آخر میں ارسا ہوں جی عزیزم جی عزیزم ان کی تحقیقات میں جو تحقیق کے جو بنیادی اناثر ہیں جو ہمیں نظر آئے سرسری طور پر اور اس پہ مزید غور خوص کیا جائے مطالعہ اجتجو کیا جائے تو یہ ایک علمی موضوع ہوگا خود ایک آپ نے اچھی بات کی کہ مولانا پر پیسڈی ہونا چاہیے مولانا کا کم ایسا ہے ان پر پیسڈی ہو سکتا ہے اس بات کی مستقیق ہے اور خود یہ مقالہ جو ہم پیش کر رہے ہیں آپ سے اس کو خود موضوع اور منقع اور مزید مطلب کیا رہ سکتا ہے علمی تحقیق کے بنیادی اناثر کیا ہے وہ کون سے اناثر ہیں جو کسی علمی تحقیق خود کسی تحقیق کو علمی بناتے ہیں اور اس کو ہر طرح کی خامیوں سے پاک بناتے ہیں اس کو تحقیق لکھتے ہیں تو ہر آدمی لکھتا ہے لیکن وہ کون سی تحقیق ہے کون سی نگارش ہے جس کو ہم تحقیق کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہم چند چیزیں دیکھیں گے کہ علمی تحقیق کیلئے ضروری ہے کہ جو محقیق ہو جس موضوع پہ کام کر رہا ہو اس موضوع کی جملہ پہلوں کا احادہ کرتا ہو کچھ لوگ کرتے کیا ہیں کہ جس موضوع پہ کام کر رہے ہیں اس موضوع پہ تو لکھتے ہی ہیں اس موضوع سے ہٹ کر بھی جتنی زائد معلومات ان کو ملتی چلی جاتے ہیں ساری زائد معلومات کو جو سخامت کو بڑھانے کے لیے ڈالتے جلے جاتے ہیں اور بعض تو اس سے بھی بڑے ہشیار نکلتے ہیں کہ موضوع تو اپنا متعین کر لیتے ہیں اور موضوع پہ تو مواد ان کا نہیں ہوتا ہے موضوع سے باہر کی جیسے بھر دیتے ہیں ٹائٹل کچھ اور ہوتا ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے مولانا کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حدود تحقیق کو جانتے ہیں اپنے موضوع کے حدود کو جانتے ہیں اور جو موضوع متعین کرتے ہیں اس موضوع کے جو حدود اربعہ ہے علمی سطح پہ جو اس کے مختزہ ہے وہی مختزہ حدود کے مطابق اسی دائرے میں اپنی مفتوگ رکھتے ہیں اس دائرے کے اندر کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا احطہ کرتے ہیں اور دائرے کے باہر کی جو چیزیں ہیں انہیں کو پچھول دیتے ہیں اس بات کو میں ایک مثال سے پیش کروں اسے واضح کروں غالباً دوہزار ساتھی آٹھ کا سال وہاں ہوگا مولانا عسید وحق علیہ الرحمنہ ڈیلی آئے اور ان کی جو کتاب ہے حدیث افترات امت اس کو چھپوانے جا رہے تھے کتاب تیار تھی اس کو چھپوانے جا رہے تھے انہوں نے کہا میں نے اس کو دیکھا ذرا سرسری میں نے کہا کہ حضرت اس پہ کچھ لوگوں نے لکھا کی نہیں کسی سے اپنے تعاید اور تخلیص کے طور پر کچھ لکھوایا کی نہیں مولانا نے کہا کہ میں نے کئی لوگوں کو کہا تھا لکھنے کے لئے لیکن تمام حضرات میری زبانی طور پر تو ان لوگوں نے میری تعریف کی لیکن لکھ کر نہیں دیا اور ایک صاحب لکھ کر دیا ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اگر میں اس کو چھاپ دوں تو اگر اول ناظر میں آدمی پڑھے گا اس کو تو لگے گا کہ اس سے ہٹ کے میرا موقع ہے حالانا کہ میرا ہی موقع ہے تو ایک عجیب و غریب چیز ہے میں اس میں کیا کروں انہوں نے کہا کہ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ ہی لکھ دیں اب ایک بلند پایا محقق موچ جیسے تاریبین سے کہا کہ چاہیے دوسرے میں نہیں لکھا آپ ہی لکھ دیں اس پر چھپ جائے گی میں نے کہا کہ حضور آپ کی بلند پایا شخصیت پر بڑوں کو لکھنا چاہئے میں تو تاریب ہوں میں کیا لکھوں گا پھر بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اگر میں لکھوں گا تو اس میں ایک چیز ہو سکتا ہے کہ میں نشان نہیں کروں ایک چیز کی کمی اس کتاب میں مجھے نظر آئی اور کمی تو نہیں میں کہوں گا کمی بھی نہیں ہے کیونکہ براہ راست اس موضوع کے حدود میں نہیں ہے لیکن پھر بھی کتاب کو لوگ جو ہی اپنے ہاتھ میں اٹھائیں گے تو یہ سوال ان کے ذہن میں فوراں آئے گا تو یہ آپ کی کتاب حدیث افتلاقی امت کو پڑھنے کی آباد جو فوراں ایک سوال ذہن میں آئے گا ہر قاری کے ذہن میں آئے گا اس سوال کو آپ بسکس کر لیں آخر میں اگر اس کا اضافہ کر لیں تو کتاب ان کے مطلب جائے گا مولانا نے پوچھا کہ کون سا سوال ہے میں نے کہا اہنِ طبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی اس بات کو آپ نے بہت واضح طور پر بدلل کر دیا اور اہنِ طبلہ جو اپنے ظلالت اور گمراہی کی بنیاد پر جو بہتر فرقے ہیں جو مختلف طرح کی گمراہیوں اور ظلالتوں میں مطلع ہیں یہ اپنی گمراہیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے آپ نے یہ بھی بات لکھی ہے اور اس کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ جہنم میں جائیں گے تو لیکن علماء حسنان کا یقیدہ یہ ہے کہ جہنم میں ان کا جانا یہ دائمی نہیں ہوگا خلود کے لئے نہیں ہوگا بلکہ عارضی ہوگا جائیں گے جب تک اللہ چاہے گا وہ جہنم میں رہیں گے لیکن پھر آخر آخر میں چونکہ وہ اہلِ قبلہ ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں تو اپنی تمام طرح ظلالتوں اور گمراہیوں کے باوجود اپنی سزا جہننے کے بعد شفاعت کے ذریعہ لیکن آخر آخر میں اللہ کی مغفرت ان کو اپنے دامن میں لے گی اور آخر میں ان کی بخشی چل جائے گی یہ اپنے اس کتاب میں لکھا ہے اس کتاب اور اس بات کو اپنے انتہائی در قصیر دلائل سے آپ نے واضح نہ دیا اس پر کوئی شک نہیں رہا جانتا لیکن اس کو پڑھنے کے بعد فوراں ایک سوال ہوگا کہ ٹھیک اہلِ قبلہ کا موقف تو ہمیں معلوم ہو گیا لیکن ہندوستان میں پاکستان میں برہ سغیر میں پچھلے سو گیر سو سالوں سے جو مختلف مسالک ہیں مختلف مقادب فکر ہیں اہلِ قبلہ جو سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہلِ قبلہ ہیں مختلف اہلِ قبلہ کی جو مختلف مقادب فکر ہیں ان کے بارے میں یا دوسرے لفظوں میں واضح لفظوں میں بھی کہوں کہ مدعیانی اسلام جو ہیں مدعیانی اسلام کے ہندوستان میں برہ سغیر میں جو مختلف گروہ ہیں موجودہ گروہ ان کے بارے میں آپ کا کیا نخت نظر ہے اس میں کون سا ایسا گروہ ہے جو اہلِ قبلہ میں داخل ہے اور اس کی آخر میں بخشش ہو جائے گی اور کون ایسا گروہ ہے جس کو آپ اہلِ قبلہ میں شامل نہیں کرتے میرے سوال سنتے ہی مسکرانے لگے کہہ مولانا آپ رہنے دیں تو اس سوال کو آپ جانے دیں اس سوال پر ہم بسکس نہیں کریں اور کہا کہ مولانا بلکل یہی سوال ہمارے والد اکرامی نے بھی کہا کیا کہ تمہاری کتاب جو لوگ پڑھیں گے تو یہ سوال ضرور کریں لیکن انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے میں نے میرا موضوع حدیث سے اس طرح کی امت کی تشریح ہے ہم نے تشریح کر دی اب کون اہلِ قبلہ ہے کون اہلِ قبلہ نہیں ہے انفرادی طور پر ایک ایک گروہ کے بارے میں کون سا گروہ اور ایک قبلہ میں داخل ہے کون داخل نہیں ہے اس کا فیصل رکرتے رہے چونکہ یہ میرا موضوع کا مش براہراس شامل نہیں ہے تو میں اس کو اپنے کتاب میں شامل نہیں کروں تو اس طرح انہوں نے ایک سوال کو چھوڑ تو دیا لیکن یہ ایسا سوال ہے جو براہراس ان کا جو موضوع بحث اس موضوع بحث سے متعلق تھا تو وہ یہ ان کا تریخہ کارلی تھا کہ جو سوال موضوع بحث سے براہراس متعلق تھا اس کو ڈسکس کرتے تھے باقی کو چھوڑ دیتے تھے اور بس مخامات پہ وہ حکمتا اور مسئلہ تنبیہ چھوڑتے تھے اب ایک اور چیز ہم پیش کریں کہ ان کی علمی تحقیق کے اندر ضروری ہے کہ اس کے اندر جدت ہو اور تخلیقیت ہو یہ چیز ان کی تمام چیز پائی جاتی ہے کہ ان کے ہاں جدت ہے تخلیقیت ہے وہ گھیسے پیٹے موضوعات کو اپنا موضوع ہی بناتے ہیں وہ نئے موضوعات کو بناتے ہیں اور پرانے موضوع کو بناتے ہیں تو اس میں ایسا پہلو تلاش کر لیتے ہیں کہ وہ نیا ہو جاتا ہے خاص طور پر آپ عربی محورات کو دیکھ لیجئے پرانے کریم کی سائنسی تفسیر کو دیکھ لیجئے یہ ایک مولوی کے لیے ایک خانکاہی کے لیے بالکل ایک نادر موضوع ہے عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ محورات پر یہ مولوی کیا جانے یہ مولوی کیا بات کریں گے لیکن ایک مولوی اور ایک پرزادہ محورات کو بات کیا جس کی تحسین بڑے بڑے معاصر اہل ادب نے اس کی کی تو یہ چیز ان کے ہاں نظر آتی ہے ان کے ہاں تخلیقیت ہے اور جدت ترازی ہے ایک اور چیز کہ تخلیق کے اندر حیاتیت ہونی چاہیے واقعیت ہونی چاہیے زندگی ہونی چاہیے ایسے موضوع پر کام کریں جس موضوع کو سالہہ سال تک لوگ موضوع ریلیگنٹ ہو سالہہ سال تک اور اس موضوع کو لوگ بڑھیں اور استفادہ کریں وہ زمانے کے تقاضے کے مطابق ریلیگنٹ ہو زمانے کی معافیت ہو مولانا حسید علیہ الرحمن نے جن موضوع کو اپنے لیے منتخب کیا یہ تمام موضوعات ریلیگنٹ موضوع تھے زمانے تقاضے کے مطابق تھے خاص طور پر آپ دیکھیں یہ کہ حدیثِ استرادت امت ایک مختصر کتاب سو سفی کی کتاب ایسی کتاب آئی جو میں سمجھتا ہوں کہ پورے بر سغیر میں فکر و نظر کا ایک زاویہ بدل دیا سوچنے سبیتے کا ایک زاویہ بدل دیا لوگ اس پہ بعض حضرات کی چیزیں نکل گئیں بعض لوگوں نے اس کی بڑی کھل کے تحسین و تائد کی بعض لوگ اپنی مجلسوں میں تحسین کی بعض لوگوں نے کھل کے تحسین نہیں کی لیکن موضوع ایسا ہے کہ جو پڑھتا ہے اس کے ذہن کے دریجے کھلتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ ہم تو ہم کہاں جیتے ہیں ہم تو کیسے ماحول میں جی رہے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ صرف میرا مسلک اور اب تو مسلک بھی رہنے دیجئے اب تو ہر آدمی کو لگتا ہے کہ مسلک میں بھی میری خانقائی جنت میں جائے گی باقی سب بہر وار جہانب میں جانے لگتا ہے تو ایک طرف تنگیہ فکر کا تو یہ حال ہے کہ اپنے مسلک اور اپنے مشرب کے علاوہ لوگ اسلام سے باہر نظر آتے ہیں اور ایک مولانا حسید الہاق کی اس طرح فکری ہے جو مولانا حسید الہاق کی اس طرح فکری نہیں ہے یہی اہل اہل سبورت کا موقف ہے لیکن مسلک صاحب نے اس موقع کو پیش کیا کہ تمام فرق بہتر فرقیں اپنی تمام زلالتوں کے باوجود اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود اپنے گمراہیوں کی سزا جھلنے کے باوجود وہ اہل قبلہ ہیں اور اللہ تعالیٰ آخر آخر میں ان کی بخشش اسی طرح تحقیق کے لئے ضروری ہے کہ تحقیق کے اندر اصالت ہو اریجنلیٹی ہو یہ نہیں کہ چار لائنڈ وہاں سے لیا چار لائنڈ وہاں سے لیا چار لائنڈ وہاں سے لیا ایک مخالات لیا رہو ہے عام طور پر لکھنے بارے ایسی ہی کرتا ہے کہ پانچ کتاب اٹھایا اور وہ بھی پانچے کتاب اس سے چھڑے کتاب کا جنم ہو گیا تو یہ کام نہیں کر دیتے ان کی اہم اریجنلیٹی ہے اور جو بھی کام کیا اور انہیں اصل معافی سے اور ان گوشوں پہ کام کیا ان گوشوں کو لے کیا ہے جن گوشوں پہ دوسروں نے کام نہیں کیا آپ ان کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں جہاں تک میرا اپنا ایزان ہے وہ سبتہ کوئی اس طرح سے یہ مختلف کریں کہ ان کی کوئی کتاب اٹھا لیجی آپ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا مولانا سید بھگ ساہب کے خاموش ناخی دن ہے کہہ رہے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے سب اہلی عرب نے تو بہت پہلے کہہ دیا ہے میں نے اہلی عرب کا بہت زیادہ مطالعہ تو نہیں کیا ہے تو میں ان کی بات کو رد نہیں کروں گا لیکن یہ ضرور ہے کہ اہلی عرب کو چھوڑی اہلی عجان کی بات کریں اردو لیٹریچل میں بات کریں اردو میں جو کچھ لکھا انہوں نے اس موضوع میں پر اس سے پہلے نہیں لکھا گیا تھا یا لکھا گیا تھا تو اس کا حق پتہ نہیں کیا گیا تھا یا اس میں مولانا نے نئے گوشوں کے لے کیا ہے ان کی ہاں اریجنلیٹی ہے مکھی پر مکھی بٹھانے کیا جب وہاں رہا ہیتا ہے کہ تمہیں یہ مولانا اسے دلک کیا نہیں بہت جاتا ہے ایک اور چیز ہے کہ آپ ایسے موضوعات پر کام کریں جن پہ کام کرنے کا کرنا ممکن اور موسیلیٹی ہو ایسے موقع کو نہ اٹھائیں جس پہ کام کیا جا چکا ہو یا اس پہ کام کیا ہی نہ جا سکتا ہو تو امکانیتیں تحقیق بہت زمین ہیں امکانیتیں موضوع بہت زمین ہیں موضوع کا پوسیبل منہ بہت زمین ہے مولانا کی تمامیں گارشات میں یہ وصف بھی پائے جاتا ہے ایک اور چیز ہے کہ تحقیق کا مستقی بزاد ہونا ہے کہ جو بھی آپ تحقیق کریں جو بھی لکھیں وہ اپنے آپ پر ایک مستقیل چیز ہو دوسروں کا نقل در نقل مولانا کیاں نقل در نقل چیز نہیں ملتے ہیں وہ نقل کرتے ہیں نقل سے کسی نئے نتیجہ کو استابد کرنے کی لکھتے ہیں ہمارے ہم بہت سے اس کو ملیں گے آپ کو خاص طور پر مذہبی اور سنی حل جائے گے کہ پچاس صفحہ پچاس صفحے کا مقام لکھیں گے اور پچاس صفحے کا مقام لکھیں گے ایک بات آخر میں کہیں گے کہ دیکھیں فلا علم نے یہ بات کہی تھی لہٰذا اس پاچاس صفحے سے فلا علم کی بات ثابت ہوگی یعنی ایک پہلے ثابت شدہ جو ایک حقیقت ہے اسی حقیقت کو اعادہ کرنے کیلئے تقرار کرنے کیلئے لوگتیں ہیں مستقل موضوع مستقل جو ہے مستقل بزارت ان کی سرچنی حجوم کی تحقیل نہیں مولانا کی ہاں استقلار ہے کہ انہوں نے جو کہا جو کیا وہ مستقل کام کیا ایک اور ضروری چیز ہوتی ہے مسادر تحقیت کی دستیاب کہ جن موضوعات پر آپ کام کرنا ہے اس موضوع کے جو مسادر ہیں وہ دستیاب ہے گنی مولانا نے جو بھی کام کیا ان کے پاس دو مکتبیں ایک مکتبہ تو ان کا تھا مکتب قادریہ یہ سننی بریلیوی روایت کی ڈیڑھ سو سالہ یا دو سو سالہ تاریخ کا زبردست مخزن ہے ان کی لائبریوی ان کی لائبریوی انہوں نے کہا ہمی سے ذاتی طور پر اور اس دعوے میں میں سمجھتا ہوں بلکل حق بجانے کیا انہوں نے کہا کہ میری لائبریوی میں اس وقت خود بریلی کی بعض ایسی نوادینات موجود ہیں جن کے بارے میں میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جو بریلی کی لائبریوی بھی نہیں ہوں تو ایک تو ان کے پاس جن موضوعات پر کام کر دیتے ان موضوعات پر کے لیے اچھا خاصا زخیرہ نبی فیصد زخیرہ ان کی مکتبہ قادریہ میں تھا یا ایٹی پرسن زخیرہ تھا دوسرا یہ کہ یہ کمپیوٹر آ جانے کے بعد اور سوفٹویئر آ جانے کے بعد اور مکتبہ شامل آ جانے کے بعد جو محفتقین کے لیے اسلامی محفتقین کے لیے جو آسانیہ ہوں ہیں یہ آسانیہ ذائق سے بعد ان کو بیتی یہ بھی فرام تھی ان کو لیکن اس کے ساتھ اس کے ساتھ بھی بعض سوالات بعض کتابیں ان کے لیے مشکل ہوتی تھی ان کے ادریافت کرنا تو اس کے لیے وہ مختلف اسفار کرتے تھے مختلف لائی بیڈیو کی خاکشانتے تھے اور ایک محقق جو اپنی تحقیق کے پیچھے دربدری کا سفر کرتا ہے مولانا بھی کرتے تھے اور جب تک اس موضوع سے متعلق جمعہ مواد کو دیکھنا لے دیکھنا لے جب تک ان کو سکو نہیں ملتا تھا اس کے علاوہ ان کے ذاتی مراسم تھے اور بہت سی باتیں وہ فون کر کے ذاتی مراسم کے ذریعہ لوگوں سے پوچھ کر کے دریافت کر کے وہ چیزیں حاصل کرتے تھے لیکن ان کی تحقیق کے جمعہ مصادر جب تک ان کے سامنے نہ آ جائیں اصلیٰ یا اکسی صورت میں جب تک وہ کام نہیں کرتے تھے ایک جو سب سے بڑی چیز ہے محقق کے لیے علاوہ تحقیق کی جاملیت کی لیے وہ یہ ہے کہ محقق بصیور مطالعہ مولانا کے ہاں مولانا بسیکلی ایک پیرزادے تھے اور ایک مولوی تھے بسیکلی لیکن ان کے ہاں ان کا مطالعہ بڑا بڑا دلتے تھے ان کے ہاں سماجیات کا بھی مطالعہ ہے ان کے ہاں اردو عدب کا بھی مطالعہ ہے ان کے ہاں تاریخ کا بھی مطالعہ ہے ان کے ہاں فلسفہ کا بھی مطالعہ ہے منطق اور معقدات کا بھی مطالعہ ہے حدیث اور اصول حدیث کا بھی مطالعہ ہے تو مطالعہ جو ہے مولانا کا بڑا مختلف نو تھا اور ہر جہت شش جہت مطالعہ تھا اور جب کسی محقق کے پاس مختلف اس کا علمی کینوس اس کی مطالعاتی سطح جتنا وسیع ہوگا اس کا علمی کینوس جتنا مطالعاتی کینوس جتنا وسیع ہوگا آپ کی تحقیق میں اسی قدر امدگی آتی چلی جائے آپ اگر فلسفے پر کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ فلسفہ جاننا تو ضروری ہی ہے لیکن فلسفے پر کام کر رہے ہیں آپ کو اگر علم کلام کی بھی معلومات ہو تو اس میں مزید ہو سے پیدا ہو گیا علم کلام کے ساتھ آپ کو اگر منطق کی بھی معرفت ہے تو اس کے اندر اور گھرائی پیدا ہوگی منطق اور معقولات کے ساتھ اگر آپ کو حدیث و تفسیر و فقہ کی معرفت ہے تو آپ کا وہی موضوع مزید دلکش اور مزید خوبصورت اور مزید پوری اعتماد ہوتا چلا جائے تو ان کی تحقیق میں جو حسن پیدا ہوا جو جمعیت پیدا ہوئی جو دلکشی پیدا ہوئی اس میں ان کی ششجہاتی مطالعہ کا وسیع مطالعہ کا بڑا دخل ہے اور ہر مطابع حقیق کو وسیع مطالعہ ہونا چاہیے اگر پروبلم کیا ہے اگر پروبلم یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریسرچ کا حد ہے تحقیق کا حد ہے اور یہ موضوعاتی مطالعہ کری ہے بس ایک موضوع کے آپ پی ایچ ایڈی ہیں اور باقی اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں آنے اس طرح کی جو تحقیق آئی ہے اسے جہاں ایک طرح سے علم میں علم کی ایک خاص موضوع پر ایک خاص سطح پر تحقیق بڑی ہے وہی پر ایک نفثانی پیدا ہوا ہے کہ باقی جمعیت سطح ہیں جو لوگوں کے پردے سے غائب ہیں اور اس کی وجہ سے تحقیق میں جو ممکنہ جامعیت آنی چاہیے اور جامعیت نہیں آتی بردر ایک محقق کے لیے اپنا موضوع جاننا تو ضروری ہے ہی اس موضوع کے علاوہ مختلف موضوعات کا واقف ہونا مہین ہونا بھی ضروری ہے اور اس جہد سے بھی مولانا حسین لحق ایک کامیاب محقق اور ان کی تحقیقات کامیاب تحقیقات ہیں ایک اور جو چیز ہے کہ محقق کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی آرہ کی تفیم جو ہے وہ بارک بھی نہیں سکتا جو جی لوگوں سے اختلاف کرنا ہو ان کی آرہ کو صحیح طور پر سمجھیں ایسا نہ کریں کہ ان کی موہمیں اپنی زبان ڈال کر کے اپنی بات کلوائیں دوسروں کے آدھی یا دوری اختبازات نقل کر کے اپنے مطلب کی چیز بھی دانے دیں مولانا نے ایسا کہیں نہیں کیا مولانا کے ہم یہ بس پائے جاتا ہے کہ آپ جس کی بھی تائید کرتے ہیں جس کا بھی رد کرتے ہیں اس کی بات کو پوری نقل کرتے ہیں اور اس کی بات سے جو اس کا مدعہ ہے اس مدعے کو لے کے آتے ہیں اس پر کوئی نخت و جرد آپ کو کرنا ہوتا ہے تفصیل سے اور تشریح سے اور آپ کرتے ہیں آپ نے مولانا آزاد کا رد کیا مختلف مسائل میں پروفیسر علی خادری کو رد کیا اور بھی بہت سے لوگوں کی تحقیقات میں جو اسخام رہ گئی تھی ان کا اپیسانہ کیا لیکن اس میں آپ نے کبھی ایسا نہ کیا کہ ان کی فکر کی غلط ترجمانی کیا بلکہ آپ نے ان کی پوری بات کو رکھی پوری بات کو رکھنے کے بعد اب اس میں جو خامی کی اس خامی کو آپ نے پیش کیا تو دوسروں کی آرہ کی تفہیم میں ایمانداری یہ مولانا کے ہاں بھی یہ بس بھی پائے جاتی ہے اور آخری بس جو ایک علمی تحقیق کے لیے ضروری ہے وہ اسلوم کی اندقی اسلوم کی اندقی میں تو مولانا بادشاہت ہے اور اس کی یہ اسلوم کی اندقی تو ان کے تمام ان کی جمعہ نگارشات میں اور تحقیقات میں اور تخلقات میں پائی جاتی ہے لیکن بطور خاص جب خامہ تلاشی کی بات آ جائے تو کیا کہ خامہ تلاشی میں جو چیز لوگوں نے نوڑ کیا وہ یہ ہے کہ ہم لکھتے ہیں اندر کسی پر ایک جملہ اس کو دیتے ہیں ایک جملہ اس کے خلاف لکھتے ہیں تو وہ درد سے کراہ اٹھتا ہے مولانا اگر کسی پر ڈکٹ کرتے تھے تو اندر سے درد بھی ہوتا تھا چہرے پر اس قرآن پر آتے تھے یہ نخت کا کہ نخت ایسا کرو کہ اس کی بات بھی کر جائے اور اپنی بات بھی آیا اور اس کو مطلب حد کی عزت بھی نہ ہو اس کو بہت زیادہ اپنا انسلٹ بھی فلنا ہو اس کو محبت اور اس کی تعظیم اور احترام بھی کریں یا عام مہورے میں بات کریں تو سا بھی بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے لاتھی بھی کرنے بات بھی کھائیں اس چیز کو خود میں اپنے لیے سوچتا ہوں تو اب تک یہ بات میرے اندر پیدا نہیں ہو پائی ہے کہ میں اگر کسی کو رخت کرتا ہوں کسی کی بات پر کوئی تبین کرتا ہوں تو بہت زیادہ وہ ناراض ہو جاتا ہے لیکن مولانا کی ہاں تھا کہ جب آپ کسی پر نخت کرتے تھے تو ناراض ہونے کے بجائے وہ خوش ہو جاتا تھا کہ چلو بہت خوشی کی بات ہے کہ مولانا نے میرا بھی ذکر کیا اور میرے اوپر بھی نخت کیا بلکہ ان لوگ ناراض ہو جاتے تھے کہ جن کا خامہ تلاشی میں ذکر نہیں آتا تھا وہ کہتے تھے دیکھئے مولانا نے جو میرا نام نہیں کیا میرے اوپر کوئی نختی نہیں کیا تو مولانا سے نخت کرانے کے لئے لوگ ترستے تھے یہ مولانا کے خسن مسلوک کی بہت بھی تھی یہ الگ بات ہے کہ ہر قانون ہر قلیاب ہر مسلوک میں بہت ایکسپشن ہے بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو مولانا کی تنقیدات سے مولانا کے تنقیدات سے جو ناراض بھی ہوئے میں ان کو جانتا ہوں اس طرح کی مثالیں ہیں لیکن عمومی طور پر ان کو ایسے ایسے اپنی بات کرتے ہیں کہ کہنا پڑتا ہے کہ تم قتل کرو کہ کرامات کرو تو یہ چند باتیں تھیں ان کی تحقیق کے حوالے سے ان کی محقیق کی اخلاقیات کے حوالے سے مسیح چند باتیں تھیں لیکن مجھے رکھتا ہے کہ بغیادہ ہو رہا ہے اور دوسرے لوگوں ان کو بھی اپنی بات کہنا چاہیے اور سننا چاہیے مزید بات ہے انشاءاللہ یا زندہ صحبت باقی انشاءاللہ انشاءاللہ پھر آپ کا دل کی اطاہ گرانیوں سے بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کو تمام سامین کو تمام محبین کو خانقہ ہے بدائیو تمام متبصرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ حضور کرم نماز شہر